میری شادی کی عمر ہو گئی ہے کیا اس تری شریر کو شادی کرنا آوشک ہے پریوار جن شادی کے لیے دباو بنا رہے ہیں سماج کو دیکھتے ہوئے اس وقت میرا کیا کرتب بنتا ہے آپ کے من میں یدی شادی کے سخ کا حلقا سا بھی خیال ہے تو آپ کو کروا لینے چاہیے یدی بالکل بھی من میں بھاو نہیں بنتا شادی کا تو آپ مت کرائیے جھنجٹ ہے اور من میں کامنا ہے شادی کی اور پھر نہیں کرائی تب تب اس سے بڑا جھنجٹ ہے پھر سنیں کلیگ میں ورطمان پرسیتیوں کو دیکھتے شادی بھی جھنجٹ ہے اور شادی کی ہلکی سی کامنا ہے اور سنیاسی بن گئے تب اس سے دگنا جھنجٹ ہے یہ آپ کی پرشنگاہ اتر ہے آپ اپنے من کو سم پڑیں کسی سے پوچھے مت میری رائے مت لیجئے کرانی کی نہیں کرانی آپ اپنے من کو دیکھو یدی من میں تھوڑی سی بھی کامنا ہے گریشت کی تو چپ چاپ کرا لینے چاہیے یدی بالکل بھی نہیں کامنا تو پرہیم سے بھجن کرو گھر میں رہ کے کرو بھلے جرونی کی سنیاس لے کے بھرندہ بن جائے بھلے گھر میں کیونکہ بھرندہ باہر بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں میں تو پورش شریر سے ہوں نا مجھ کو پتہ ہے پورش شریر سے بھی زیادہ پریشانیاں مہیلہ شریر کو ہوتی ہے سنیاسی بن کر کے اور سب سے بڑی پریشانی تو کہاں رہیں گے جا کے بھرندہ بن سنیاس لے کریں چھے اسٹری ہے چھے پورش کہاں رہیں گے جا کے بھوجن کہاں سے کریں گے بیمار پڑ گئے تو کون دوائی دے گا بینا پیسے کے بینا کمائی کے گھر والی نہیں پوچھتے گھر والی نہیں پوچھتے دنیا کیا پوچھے گے کماؤ گے نہیں گھر والی کہہ دیں گے ہم کب تک خرچہ اٹھائیں الگ ہو جائے بینا پیسے کے کوئی سگا نہیں اب جا کے سنیاس لے بن بھی گئے تو کہاں سے کھاؤ گے بیمار پڑ گے دوائی بوٹی کون کرے گا بڑاپے میں کون سیوہ کرے گا یہ ساری سمسیاں آئیں گی پھر آپ پوچھیں گے مجھ سے کی مرد پھر آپ کیوں بن گئے ہم گھمنا کر رہے ہیں ہم کو تو پون بیسواس تھا کیا کہ چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کریں گے ہمیں تو بیسواس تھا بھگوان پر پورا وہ سب کرے گا ماں باپ بھی بچے کا اتنا دھیان نہیں رکھ سکتے جتنا دھیان بھگوان اپنے جن کا رکھتے ہیں گانٹ میں راکے نہیں مانگن میں سک اچائے تین کے پیچھے میں پھر ہوں کہیں بھوکہ سونا جائے اتنا اونچہ بیسواس ہو چھوڑ کے نکل پڑو یہ دی آپ کو ڈر لگتا ہے ہمیں تو ڈر بالکل نہیں لگا سوچا بھی نہیں بڑھا پائے گا بیماری آئیں گی کہاں رہیں گے کون دوائی بوٹی دے گا ہوسپیٹل میں کون لے جائے گا بڑھا پہ میں کون لیٹری باتھروم تک لے جائے گا یہ سب ہم نے سوچا ہے نہیں کیوں سوچے تب جب بھگوان پر بیسواس نہ ہو بیسواس تھا وہ سب کچھ کریں اور کر رہے ہیں اتنا اونچا بیسواس لے کر گھر سے نکلو تب تو بھگوان سنبھا لیتے ہیں تھوڑا بھی من میں شنکہ سندے ہو جو کسی سے پوچھتا ہے نا کہ میں سنیاسی بنوں من کر رہا ہے کہ نہ بن اس کا مطلب تو بننا ہی نہیں کیوں تمہارا بیسواس ہی نہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جب بھوک لگی ہو تو پوچھا جاتا ہے کہ میں بھوجن کروں یا نہ کروں جب پیاس لگی ہو تو پوچھا جاتا ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں جب بھگوان کی بھوک بھگوان کی پیاس لگی تو لوگوں کو پوچھو گے سنسار کی بھوک نہ ہو کیل بھگوان کی بھوک ہو تب تو ابھی چھوڑ کر کے نکل پڑو آنندی آنند ہے لیکن یہ بھگوط بیسواس نہیں تو گریشتھی میں بھی اتنے جنجٹ نہیں جتنے جنجٹ بابا جی بن کے ہوتے ہیں کبیر نے کہا نا کبیرہ فقیری دور ہے جیسے پیڑ خجور اور چڑھے تو چاکھے امر فل اور گریے تو چکنا چور اور پیڑ سے گیر ہو گے تو دوسری ساکھاں کو پکڑ کے سنبھال لیں گے لیکن خجور کے ورکش پر تو کوئی ساکھا بھی نہیں ہوتی کہ گرتے جس کو راستے میں پکڑ لیں تو گیر ہو گئی پھر چوب گئے تو اس لیے جدی سنسار کی کامنا ہے تو چپ چاپ چہل کسی کامنا چپ چاپ گریستی بن جاؤ بھلے جوتے کھالو پستاؤ گے تو صحیح دکھ تو ہوگا گریستی لیکن کوئی بات نہیں آپ گریست بن جاؤ جدی سنسار کی کامنا نہیں ہے تو نکل پڑو ہماری طرح ساکھ کچھ بھگوان سنبھالیں گے پون بیسو آسوں کا تب ہی سنبھالیں گے بیسو آس نہیں تو بھگوان بھی نہیں سنبھالیں گے پھر تو کیا ہوگا خودا ہی ملا نہ ویسال سنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ آپ کے پرشنگ اتر ہے